انسانوں کی تاریخ میں سب سے بڑا خوشی کا واقعہ ولادتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ولادتِ مصطفیٰ سے بڑھ کر خوشی کا کوئی واقعہ پوری تاریخِ انسانیت کے اندر نہیں ملتا اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادتِ با سعادت نہ ہوتی تو بندے اور خالق کا تعلق بھی قائم نہ ہو سکتا ولادتِ مصطفیٰ کی برکت سے بیٹی کو عزت ملی ولادتِ مصطفیٰ کی برکت سے سالکینِ طریقت کو اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوئی ولادتِ مصطفیٰ کی برکت سے اولاد کو ماں باپ کے حقوق و فرائز کا علم ہوا ولادتِ مصطفیٰ کی برکت سے حلال اور حرام کے درمیان تمیز حاصل ہوئی ولادتِ مصطفیٰ کی برکت سے صدق، حیاء، وفا، شرم اور سچ نصیب ہوا ولادتِ مصطفیٰ کی برکت سے کئی صدیوں سے رکا ہوا وحی کا سلسلہ قرآن عظیم و شان کے روپ میں آیا ولادتِ مصطفیٰ کی برکت سے ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو عزت اور احترام تعظیم ملی ولادتِ مصطفیٰ کی برکت سے ہمیں ایک کے در پہ سر جھکانا نصیب ہوا ولادتِ مصطفیٰ کی برکت سے ہمیں گناہوں کا علم ہوا کفر کا علم ہوا شرق کا علم ہوا بدعات رسومات کا علم ہوا ولادتِ مصطفیٰ کی برکت سے اس کائنات کے اندر ہمیں خیر بھلائی اور نیکی ملے پوری کائنات کے اندر جتنی خیر اور بھلائی ہے یہ ساری کی ساری ولادتِ مصطفیٰ کے بعد شروع ہوتی ہے جب تک میرے محبوب اس کائنات میں تشریف نہیں لائے تھے اس وقت تک کسی نیکی اور خیر نے جنم نہیں لیا تھا کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا حضور آئے تو سرِ آفری نشپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ با سعادت تھی اس رات اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں آج کی رات تمہارا ایک ہی کام ہے جی اللہ وہ کام کیا ہے میرے اللہ نے فرمایا فرشتوں دنیا کے اندر جاؤ اور دنیا میں تمام مخلوقات کی تمناوں اور چہتوں کو اکٹھا کر کے لاؤ فرشتے اس رات اس دنیا میں آ کے تمام چہتوں اور تمناوں کو اکٹھا کر کے اللہ رب العزت کے حضور پہنچے میرے اللہ نے جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھا کیا تمام تمنایں اور چہتیں اکٹھی کر کے لے آئے جی اللہ لے آئے فرشتوں نے زبانِ قال زبانِ حال سے جو کچھ پوچھا تھا اللہ کے سامنے عرض کر دیا اللہ آج کی رات پہاڑ بلندی چاہتے ہیں اللہ آج کی رات سمندر گہرائی چاہتے ہیں اللہ آج کی رات آسمان کے ستارے چودویں رات کے چاند کی چمک دمک چاہتے ہیں اللہ آج کی رات کانٹے پھل چاہتے ہیں اللہ آج کی رات چاند بڑھنے اور گھٹنے سے نجات چاہتا ہے اللہ آج کی رات حاملہ خواتین نرینہ اولاد چاہتی ہے اللہ آج کی رات شیطان اسمائیل نامی فرشتے کے گھر سے نجات چاہتا ہے اللہ آج کی رات جیلوں کے اندر پڑے ہوئے قیدی اپنے وطن کی ہوائے مانگتے ہیں اللہ آج کی رات مسافر اپنے وطن کو پسند کرتے ہیں تو میرے اللہ نے فرشتوں سے فرمایا ہر مخلوق کی تمنہ کو پورا کر دیا جائے پہلے پہاڑ کو پہلے آسمان تک بلند کر دیا جائے پر مار کے سمندر کو گہرائی عطا کر دی جائے آسمان کے ستاروں کو آج کی رات چودھوی رات کے چاند کی چمک دھمک دے دو چاند کو بڑھنے اور گھٹنے سے نجات دے دو صبح تلو ہونے والے سورج کے چہرے پر دھنڈک کے پردے ڈال دو حاملہ خواتین کو نرینہ اولاد دے دو کانٹوں کے اوپر میٹھے پھل لگا دو شیطان کو اسمائیل نامی فرشتے کے گھر سے نجات دے دو الغرز اس کائنات کے اندر مخلوق نے جس تمنہ اور چاہت کا اظہار کیا تھا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ولادت باسعادت کی برکہ سے ہر مخلوق کی ہر تمنہ اور چاہت کو پورا فرما دیا سوچنے کی بات ہے جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکہ سے اللہ نے ہر مخلوق کی ہر تمنہ کو پورا فرمایا اگر آج ہم اس پیغمبر کے نقش قدم پہ چلیں گے اس پیغمبر کی اتباہ کریں گے پیغمبر کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنائیں گے اس پیغمبر کی پیروی کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ منظر مقصود تک پہنچ جائیں گے اور جب کوئی بندہ میرے پیغمبر کی پیروی کرتا ہے اللہ دل کی چاہت کو زبان پر آنے سے پہلے پورا فرما دیں گے کسی نے کیا خوب کہا نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے اللہ نے قرآن عظیم و شان میں اسی کا تذکرہ فرمایا قل انکنتم تحبون اللہ فتبعونی میرے محبوب آپ کہہ دیجئے آپ ارشاد فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباہ کرو میرے قدموں میں آ جاؤ میرے پیچھے چلو اللہ اگر ہم نے تیرے محبوب کی اتباہ کی تیرے محبوب کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیا تیرے محبوب کی آنکھیں بند کر کے اتباہ کی اللہ تو ہمیں کیا دے گا میرے اللہ نے فرمایا میں تمہیں سب سے بڑی نعمت اتا کر دوں گا اللہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے میرے اللہ نے فرمایا وہ میری محبت ہے میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا جو محبوب کی پیروی کرتا ہے ایک تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور دوسرا اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں میں اور آپ کہتے ہیں مجھے اللہ کے ساتھ محبت ہے میں اللہ سے پیار کرتا ہوں میں اللہ سے عشق کرتا ہوں مجھے اللہ کے ساتھ سچی محبت ہے ایک بندہ محبت کا اظہار کرتا ہے بندے کی محبت کی تمنا ہوتی ہے اور ایک اللہ اپنے بندے سے محبت فرماتے ہیں ایک اللہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں اور جس بندے سے اللہ پیار کرے اس کے تو وارے نیارے ہو جاتی ہیں اس کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اچھا میرا اللہ کس بندے سے محبت فرماتا ہے جو پوری رات کھڑے ہو کے نفلے پڑے جو پورا دن اللہ کی ضربے لگائے میرے اللہ نے قرآن عظیم و شان میں فرمایا میرے بندو بس تم آنکھیں بند کر کے میرے محبوب کے پیچھے چلنا شروع کر دو میں دنیا کے اندر تمہیں اپنا محبوب بناوں گا تم سے محبت کروں گا کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا جو بھی تری چوکھٹ پہ بیٹھنے والے ہوں گے جو بھی تری چوکھٹ پہ بیٹھنے والے ہوں گے وہی لوگ ساری دنیا سے نرالے ہوں گے پوچھا جو دو زخنے کے گناہگار ہیں کہا ذات حق بولی کے محمد نے سنبھالے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام قیامت کے دن اپنی امت کو اپنی رحمتوں کے سائے کے اندر جگہ دیں گے اور جسے پیغمبر کے قدموں میں جگہ مل جائے گی اسے پیغمبر کے ہاتھوں ہوزے کوسر کا جام نصیب ہوگا جسے پیغمبر کے سائے کے اندر قدموں کے اندر جگہ ملے گی اسے پیغمبر کی شفاعت نصیب ہوگی جسے پیغمبر کے قدموں میں جگہ ملے گی اسے پیغمبر کے ساتھ جنت کے اندر معیت نصیب ہوگی اور یہ ساری اخروی نعمتیں کس بندے کو ملتی ہیں جو دنیا کے اندر محبوب کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ ہے اور والدہ کا نام آمینہ ہے بعض مرتبہ لوگ اختلاف کرتے ہیں بحث کرتے ہیں جگڑا کرتے ہیں اور اس بحث کو طول بھی دیتے ہیں کوئی کہتا ہے پیغمبر کے والدین جنتی ہے اور بعض بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کے نبی کے والدین جہنمی تھے کیا ان لوگوں کو اختلاف کے لیے بحث کے لیے جگڑا کرنے کے لیے پیغمبر کے والدین ہی ملے تھے کیا نبی علیہ السلام کے والدین کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آئی میں اختلافات کی طرف نہیں جانا چاہتا نہ میں دلیل کی طرف جانا چاہتا ہوں مجھے صرف اتنا پتہ ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چند جانور قیامت کے دن جنت کے اندر جائیں گے ازہر علیہ السلام کا گدا جنت کے اندر جائے گا اصحابِ کحف کا کتہ جنت کے اندر جائے گا اور یونس علیہ السلام نے جس مچھلی کے پیٹ میں پانی کے اندر چند دن گزارے وہ مچھلی بھی جنت کے اندر جائے گی یہاں پہ تھنڈے دل و دماغ سے سوچنا اللہ کا نبی یونس جب اپنی قوم کو چھوڑ کر دریا کی طرف جاتے ہیں سمندر کے اندر دریا کے اندر جب مچھلی یونس کو اپنے اندر نکل جاتی ہے یونس چند دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں اس مچھلی کے پیٹ کے اندر چند دن رہنے کی وجہ سے اللہ مچھلی کے لئے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں اور جس ماں آمینہ کے پیٹ میں میرا محمد مصطفیٰ نو مہینے رہا کہ اللہ اس ماں آمینہ کے لئے جنت کے فیصلے نہیں فرمائیں گے اللہ ضرور جنت کے فیصلے فرمائیں گے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ اور والد آمینہ جب ان کا آپس کے اندر نکاح ہوا اور نکاح بھی بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر قبیلِ بنو زہرہ کی طرف جا رہے تھے عبداللہ کو اللہ نے بہترین حسن و جمال عطا فرمایا تھا اللہ نے افت و پاک دامنی کی نعمت بھی عبداللہ کو عطا فرمائی تھی جوانی کی عمر تھی عبداللہ اپنے والد عبد المطلب کے ساتھ بیت اللہ کے قریب سے گزر رہے تھے بیت اللہ کے قریب ایک خاتون بیٹھی تھی مختلف روایات ہیں باسیرت نگاروں نے لکھا ہے وہ ورقہ بن نوفل کی بہن تھی اور بعضوں نے لکھا کہ وہ کوئی اور عورت تھی جسے قتلہ کہا جاتا ہے جب عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر بیت اللہ کے قریب سے گزر رہے تھے وہ عورت تورات زبور انجیل کا علم رکھتی تھی کاہنہ بھی تھی اس عورت نے لڑکی نے جب عبداللہ کی طرف دیکھا تو عبداللہ کی پیشانی کے اندر نبوت کا نور نظر آیا وہ عورت وہ نوجوان لڑکی عبداللہ کے پاس آئی اور عبداللہ سے کہا عبداللہ میرے ساتھ نکاح کر لو نکاح کرنے کے بعد میرے ساتھ رات گزارو وقت گزارو حضرت عبداللہ نے جواب دیا تو بیت اللہ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور بیت اللہ کے پاس بیٹھ کے کیا کہہ رہی ہے میں تو اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہوں اور میں اپنے والد کے سامنے بول نہیں سکتا عبداللہ نے جواب دیا اور آگے چلے گئے عبد المطلب آمنہ کے والد کے پاس پہنچے یہاں بھی مختلف روایات ہیں والد تھا یا دادہ تھا جب وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ کا نکاح اسی موقع پہ آمنہ کے ساتھ ہو جاتا ہے عبداللہ نے تین دن اور تین راتیں وہیں پہ گزاری تین راتیں گزارنے کے بعد جب واپس مکہ مکرمہ کی طرف آئے تو وہ عورت وہ لڑکی بیت اللہ کے قریب بیٹھی ہوئی تھی عبداللہ جب قریب سے گزرے اس لڑکی نے عبداللہ کی طرف کی طرف کوئی توجہ نہ کی عبداللہ نے اس لڑکی سے کہا کہ اس وقت تو کہہ رہی تھی مجھ سے نکاح کر لو اب تو بات ہی نہیں کرتی نوجوان لڑکی نے جواب دیا عبداللہ اب تو پہلے والا نہیں ہے جو چیز میں نے تیری پیشانی کے اندر دیکھی تھی اب مجھے پیشانی کے اندر وہ نور نظر نہیں آ رہا میں تو اس نور کو حاصل کرنا چاہتی تھی تیرے ساتھ اکٹھے رہ کر لیکن وہ نور اب کسی اور کے پیٹ کے اندر منتقل ہو چکا ہے عبداللہ بتلا تو صحیح تُو نے یہ چند دن چند راتیں کہاں پہ گزاری تھی عبداللہ نے جواب دیا میری آمینہ کے ساتھ شادی ہو چکی ہے میں نے آمینہ کے ساتھ وقت گزارا ہے اس لڑکی نے رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے کہا کہ عبداللہ جس عورت کے ساتھ تُو نے شادی کی ہے وہ چند دنوں کے بعد چند مہینوں کے بعد نبی آخر الزمان کی ماں بننے والی ہے کیونکہ کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا تھا اللہ نے عبداللہ کو پاک دامنی کی زندگی عطا فرمائی تھی عبداللہ حسین و جمیل تھے عفت و پاک دامنی کی زندگی گزارنے والے عبداللہ آمینہ کا نکاح ہو جاتا ہے نکاح کے چند مہینے کے بعد عبداللہ نے آمینہ سے کہا آمینہ مکہ مکرمہ سے ایک تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا ہے میں بھی جانا چاہتا ہوں کچھ فیدہ ہو جائے گا عامینہ نے کہا عبداللہ ہماری شادی کو چند مہینے گزرے ہیں تو مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا عبداللہ نے کہا آمینہ میں سفر سے ضرور واپس آؤں گا جب یہ قافلہ تجارت کر کے مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو آمد کی آنے کی گھنٹی بجے عامینہ تو دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر میرا استقبال کرنا حضرت عامینہ نے کہا ٹھیک عبداللہ میں آپ کا انتظار کروں گی عبداللہ سفر پہ چلے گئے عامینہ دن گنتی رہی جب یہ قافلہ تجارت کر کے مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوا اعلان ہوا شورو غل ہوا کہ تجارتی قافلہ واپس آ چکا ہے عامینہ کے کانوں کے اندر آواز کھڑی عامینہ دروازے کے بیچے کھڑی ہو جاتی ہے اپنے خاند عبداللہ کا انتظار کرتی ہے کہ میرا سرتاج آئے گا میرا شہر آئے گا اس سے ملاقات کروں گی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی لیکن عبداللہ گھر کے اندر داخل نہ ہوئے عبداللہ پلٹ کے نہ آئے عامینہ پریشانی کے عالم میں اپنے سسر عبدالمطلب کو جا کے بتلاتی ہے مجھے میرا خاند عبداللہ نظر نہیں آ رہا عبدالمطلب نے تجارتی قافلے سے پوچھا میرا بیٹا عبداللہ کہاں پہ ہے لوگوں نے جواب دیا ان کی طبیعت خراب ہو گئی وہ مدینہ طیبہ کے اندر رہ چکے ہیں عبدالمطلب نے اپنے بیٹوں کو مدینہ عبداللہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ عبداللہ کی خیریت معلوم کرو جب یہ بیٹے اپنے بھائی عبداللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو عبداللہ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے جب آمینہ کو یہ خبر پتا چلی ہوگی تو آمینہ کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی اگر آج اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی والد اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے اور شادی کے چند دنوں کے بعد چند مہینوں کے بعد وہ بیوہ ہو جاتی ہے اس کا داماد دنیا سے چلا جاتا ہے بیٹی کا آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو بچی کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے اس بچی کو کھانا اچھا نہیں لگتا اس بچی کو نید بھی نہیں آتی وہ پوری رات کروٹے بدلتے بدلتے رات گزار دیتی ہے چند دن گزر جاتے ہیں ماں بھی کہتی بیٹا اب تو کھانا کھالو بچی جواب دیتی امی کھانا اچھا نہیں لگتا ماں شربت دودھ بنا کے پیش کرتی ہے بچی کہتی امی دودھ بھی اچھا نہیں لگتا بچی کو رات کے وقت نید نہیں آتی پورا گھر سویا ہوا ہوتا ہے بچی کی آنکھ میں اس وقت بھی آنسو ہوتے ہیں ماں اپنی بیٹی سے پھر پوچھتی ہے بیٹی بتلا تو صحیح تجھے نید کیوں نہیں آ رہی بچی روکے جواب دیتی امی اپنے خاوند کی یاد آ رہی ہے اسی کی تصویر چہرے کے سامنے کھڑی ہے نہ بچی کو کھانا اچھا لگتا ہے نہ اسے مشروبات اچھے لگتی ہے نہ رات کے وقت نیند آتی ہے نہ اسے لباس اچھا لگتا ہے کیوں خاوند دنیا سے جا چکا ہے جس کے ساتھ چند ہفتے چند مہینے گزارے تھے آخر آمینہ نے بھی تو عبداللہ کے ساتھ چند مہینے گزارے تھے آمینہ کے دل کے اوپر کتنا بڑا صدمہ ہوگا پتہ نہیں آمینہ نے اس بڑے صدمے کو کیسے برداشت کیا ہوگا آمینہ نے اپنے دل کے اوپر پتھر کی کون سی چٹان رکھے صبر کیا ہوگا یہ تو آمینہ ہی سمجھ سکتی ہے کہ کتنا بڑا صدمہ آمینہ کے اوپر جوانی کے اندر آتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے والد دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور یہی وجہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی یتیم آتا تھا تو آپ علیہ السلام اس سے پوچھتے تھے بیٹا اپنا تعریف تو کروا تو ہے کون وہ چھوٹا معصوم بچہ جب اپنی معصوم توتلی زبان سے جواب دیتا انا یتیم میں یتیم مدینہ ہوں میرے پیغمبر اس بچے کے سر پہ شفقتت والا ہاتھ رکھ کے فرمایا کرتے تھے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں آج کے بعد محمد تیرے والد ہوں گے آج کے بعد یتیم نہ کہنا میرے پیغمبر یتیموں کے والد بن جایا کرتے تھے یتیموں کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا کرتے تھے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے بشیر ایک بچہ تھا ماں دنیا سے جا چکی تھی والد بھی اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کے سفر پہ روانہ ہو گیا جب یہ قافلہ تیجیہاد کر کے واپس آیا بشیر چھوٹا معصوم بچہ اونچی پہاڑی کے پر کھڑا ہو گیا قافلہ سامنے سے گزر رہا تھا بچہ اپنی معصوم نگاہوں سے اپنے والد کو تلاش کر رہا تھا مگر بچے کی معصوم نگاہیں اپنے اببہ کو تلاش نہ کر سکی بچہ پہاڑی سے نیچے اترا پیغمبر کے سامنے آکے کھڑا ہو گیا عرص کے یا رسول اللہ مجھے میرا والد نظر نہیں آ رہا میرے پیغمبر نے چہرے انور دائیں جانب کیا بچہ دائیں جانب آ کے یہی سوال دوراتا ہے یا رسول اللہ مجھے میرا اببو نظر نہیں آ رہا میرے پیغمبر نے جواب نہ دیا چونکہ والد شہید ہو چکے تھے آپ سوچ رہے تھے بچے کو کیا جواب دوں اس کی تو ماں بھی دنیا سے جا چکی ہے میرے پیغمبر نے اپنا رخِ انور وذہا والا چہرہ چمکتا دمکتا روشن چہرہ سامنے کیا وہ بچہ سامنے آکے کھڑا ہوا نبوت کی ٹانگوں کے ساتھ چمٹ گیا روتے ہوئے عرض کے یا رسول اللہ مجھے اببہ کے بارے میں بتلائیں میرا والد کہاں پہ ہے شہید ہو چکے ہیں زخمی ہو چکے ہیں یا دشمن کی قید میں جا چکے ہیں میرے پیغمبر نے بچے کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹا اللہ کی رضا پہ راضی ہو جا تیرے والد شہید ہو چکے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں بچے نے جب والد کے بارے میں سنا بلک بلک کے رونا شروع کر دیا روتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے ماں دنیا سے چلی گئی اب والد بھی دنیا سے چلا گیا پہلے کسی کو امی نہیں بلا سکتا تھا امی نہیں پکار سکتا تھا آج کے بعد کسی کو ابو بھی نہیں پکار سکتا یا رسول اللہ میں کس کے دروازے پہ جاؤں میں کس کے دروازے پہ جا کے بیٹھوں میں کس کے گھر کے اندر جا کے رہوں جب میرے پیغمبر نے بچے کے رونے کو سنا آپ نے بچے کی آنکھ سے نکلنے والے گرم گرم آنسوں کو دیکھا میرے پیغمبر نے بچے کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے اندر والد کی محبت کے درد کو محسوس کیا میرے پیغمبر نے بچے کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں آج کے بعد محمد ترے والد بن جائے جی اللہ کے نبی میں اس بات کے اوپر راضی ہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے صحابے کرام سے فرمایا تھا میرے صحابہ یتیموں کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھا کرو اللہ کے نبی کیا ہوگا میرے پیغمبر نے دو فضیلتے ارشاد فرمائی ہے یتیموں کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھو گے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اللہ ان بالوں کے برابر ایک تو نیکی آتا فرمائیں گے اور دوسرا اللہ دل کی سختی کو دور فرما دیں گے ایک ہندو یا انگریز تھا وہ مسلمان ہوا تو کسی نے پوچھا ایمان لانے کی وجہ کیا بنی انگریز نے جواب دیا میں نے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کیا پیغمبر کی سیرت کو پڑھا پیغمبر کے ایک واقعہ نے میرے دل کی کائیہ کو پلٹ کے رکھ دیا میری زندگی میں انقلاب برپا کر دیا پوچھا واقعہ کیا تھا انگریز کہنے لگا میں نے سیرت کے اندر پڑھا نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا عرص کی یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو چکا ہے بیٹے کے لئے دعا فرما دیجئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے بیٹے کے لئے دعا کرتا ہوں آپ کو بیٹا مل جائے گا جب وہ شخص والد جانے لگا تو میرے پیغمبر نے اس والد کو بلایا اور بلا کے فرمایا اگر تجھے چند دنوں کے بعد بیٹا کسی میدان کے اندر کھیلتا ہوا مل جائے تو اسے بیٹا کہ کے نہ پکارنا وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ جب میرا اپنا بیٹا ہوگا اپنا خون ہوگا لخت جگر ہوگا فرزند ارجمن میں بیٹا کہ کے کیوں نہ پکاروں میرے پیغمبر نے فرمایا جہاں تیرا بچہ کھیل رہا ہوگا وہاں سب کے والد زندہ نہیں ہوں گے کوئی ایسا بچہ بھی ہوگا جسے اپنے سر کے اوپر والد نظر نہیں آئے گا جب تو بیٹا کہ کے پکارے گا اس یتیم کے دل کے اوپر چوٹ لگے گی وہ بھی رو کے کہے گا کاش آج میرا والد زندہ ہوتا وہ بھی میدان کے اندر مجھے کھیلتا ہوا دیکھتا اور مجھے آ کے یوں کہتا بیٹا اچھا کھیلو میرے پاس بھاگ کے آؤ اگر تو بیٹا کہ کے پکارے گا تیری وجہ سے یتیم بچے کے دل کو تکلیف پہنچے گی انگریز کہنے لگا وہ پیغمبر وہ پیغمبر مصطفیہ جو یتیموں کا بھی خیال دکھا کرتا تھا وہ بڑوں کا کتنا خیال لگتا ہوگا پیغمبر کی اس آدھا نے میرے دل کی کائے کو پلٹا اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطاف فرما دی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والد کے پیٹ میں تھے والد کا سایہ اٹھ چکا تھا جب آمینہ کے ہاں بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا عبد المطلب رات کے اندھیرے میں بیت اللہ کے پاس گئے اور بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ چمٹ کر عبد المطلب نے دعا مانگی اللہ میرے مرہوم بیٹے عبد اللہ کے گھر خیر کی خبر آنے والی ہے اللہ بیٹے تو دیتا ہے بیٹیاں تو دیتا ہے اللہ میرے مرہوم بیٹے کو بیٹا عطاف فرما اللہ اسے وارث عطاف فرما عبد المطلب رات کے اندھیرے میں بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ چمٹ کر آمینہ کے گھر کے اندر آنے والے بچے کے لئے دعا کرتے ہیں اور عبد المطلب رو پڑتا ہے نمناک آنکھوں کے ساتھ دعا کرتا ہے میں تمام حضرات سے ایک درخواست کروں گا آپ اللہ تعالی سے جہاں بہت ساری دعائیں کرتے ہیں ایک دعا یہ بھی کیا کرے اللہ پوری دنیا کی مارکیٹے کھل چکی ہے اللہ بازار کھل چکی ہے اللہ سینما گھروں کو کھول دیا گیا اللہ تیرا گھر اور تیرے محبوب کا سہنا شہر مدینہ اور مکہ اب بھی بند پڑا ہوا ہے اللہ اب تو اپنی نرازگی کو ختم فرما دے اللہ اب تو مکہ اور مدینہ کے دروازے کھول دے ایک وقت تھا بندہ پریشان ہوتا تھا اندر کئی غم ہوتے تھے بندہ کہا کرتا تھا میں نے پیسے جوڑ لیے عمرے کے سفر پہ جاؤں گا بیت اللہ کا غلاف کعبہ پکڑ کے اللہ سے مانگو گا اللہ میرے اندر کے روگ ختم فرما دیں گے اللہ میری پریشانیوں کو دور فرما دیں گے لوگ پریشانیاں لے کے لوگ تھوک کے حساب سے اپنے غموں کو لے کے بیت اللہ کے پاس پہنچتے تھے ملتظم سے چمٹ کر بلک بلک کے رویا کرتے تھے جب وہاں سے پیچھے ہرتے تھے اندر سکون مل جایا کرتا تھا پریشانیاں دور ہو جایا کرتی تھی کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا ایک وقت تھا جب بندہ پہلی مرتبہ بیت اللہ کے پاس پہنچتا ہے یا جب بھی عمرہ کرنے کے لئے پہلی مرتبہ بیت اللہ کے پاس پہنچتا ہے اس کی نظر جب بیت اللہ کے اوپر پڑتی تھی وہ اپنے گھر والوں کو بھولا دیا کرتا تھا اپنی ذات کو بھی بھول جائے کرتا تھا دائے بائیں کی فکر نہیں ہوتی تھی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے رو رو کے دعا کیا کرتا تھا اللہ میری تمام تر دعاوں کو قبول فرما پانچ منٹ کی دعا کرتا دس منٹ کی دعا کرتا رو بھی رہا ہوتا تھا آنکھوں سے آسو بھی بہہ رہی ہوتے تھے یہ کیوں رہتے تھے بیت اللہ کے اوپر جو انوارات تجلیات برس رہی ہوتی تھی ان تجلیات کی وجہ سے اللہ دل اور آنکھوں کو نرم فرما دیا کرتے تھے ایک ساس چند سال پہلے اپنی بہو اور بیٹے کے ساتھ عمرے کے سفر پہ گئی ہوتل کے اندر ساس اپنی بہو سے کسی بات پہ ناراض ہو گئی اور میں یہاں پہ درخواست کروں گا اللہ جب بھی حرم کے دروازے کھولے تو کبھی بھی مکہ اور مدینہ کی نفرت کو لے کے وہاں سے نہ آنا لوگ اکٹے ہو کے جاتے ہیں وہاں پہ لڑتے ہیں وہاں کی نفرتیں لے کے آتے ہیں یہاں پہ آ کے پھر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے جو مکہ کے اندر لڑتا ہے مدینہ کے اندر لڑتا ہے بغض ارشتہ داروں کا وہاں کی نفرتیں لڑائی جھگڑے کر کے لے کے آتا ہے یہاں پہ ان کے درمیان سلو نہیں ہو سکتی دل نہیں جھڑ سکتے وہ شہر تو ایسے ہیں کہ جہاں اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت لالی وہی لوگ تو تھے جو مکہ اور مدینہ کی سرزمین پہ رہنے والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اللہ نے اسی بابرکت مقدس زمین کے اوپر انہیں ایک دوسرے کا ہمدرد اور خیرخواہ بنا دیا تھا تو ساس اپنی بہو سے نراز ہوتی ہوتل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ساس کے جو کچھ موں میں آیا اپنی بہو کو سلا دیا بہو خاموشی کے ساتھ سنتی رہی کہ اپنی ساس کو اپنی والدہ کو کیا جواب دوں جب ساس خاموش ہو گئی بہو کی آنکھ میں آنسو تھے اس نے آنسوں کو دپٹے کے ساتھ صاف کیا وہ آشی روم میں گئے وضو کیا وضو کر کے باہر آئی برکہ اوپر لیا اور اپنا پرس اٹھایا کمرے سے نکلنے لگی ساس نے پوچھا بیٹی کہاں جا رہی ہو پہو نے عجیب جواب دیا میں بیت اللہ کے رب کو تری شکایت لگانے کے لئے جا رہی ہوں میں یہاں تو آپ کو جواب نہیں دے سکتی بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر چوکڑ کو پکڑ کر میں بیت اللہ کے رب کو آپ کی شکایت لگاؤں گی یہاں بھی مجھے معاف نہیں کرتی یہاں بھی مجھے نہیں چھوڑتی ساس اپنی بہو کے قدموں میں گر پڑی پاؤں پکڑ کے کہنے لگی بیٹی یہی پہ معاف کر دے بیت اللہ کے رب کو شکایت نہ لگانا اگر تُو نے غلاف کعبہ پکڑ کر بیت اللہ کی چوکڑ پکڑ کر ہاتھ اٹھا کے میرے لئے دعا مانگی میری دنیا بھی برباد ہو جائے گی آخرت بھی برباد ہو جائے گی عورتوں کو پتہ تھا بیت اللہ کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہے عورتوں کو پتہ تھا غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگی جائے اللہ قبول فرما لیتے ہیں عورتوں کو پتہ تھا مقام ابراہیم کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں مردوں کو بھی پتہ ہے جوانوں کو بھی پتہ ہے اگر اللہ سے بار بار دعا مانگیں گے اللہ وہ وقت ضرور لے کے آئے گا حرم کی رون کے بحال ہوں گی حرم کے وہی سموار جمعیرات کے دسترخان نظر آئیں گے وہی اشاق بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہی حجرِ اسوت کا بوسہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے دعا کرنا بندے کا کام ہوتا ہے اور اپنے در کھول دینا میرے ربِ ذوالجلال کا کام ہوتا ہے عبد المطلب رات کے اندھیرے میں دعا کرتے اللہ میرے مرہوم بیٹے عبداللہ کو بیٹا عطا فرما عبد المطلب دعا کر کے صفا پہاڑی کے پر کھڑے ہو گئے صفا پہاڑی کے پر کھڑے ہو کے نمناک آنکھوں کے ساتھ روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بیٹاللہ کی طرف دیکھ کے پھر دعا مانگی اور یہی عمرہ حج کرنے والے لوگ جاتے تھے کبھی بیٹاللہ کے پاس بیٹھ کے دیکھ کے روتے تھے کبھی پیچھی ہٹ کے دیکھ کے روتے تھے کبھی صفا کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کے روتے تھے کبھی مقام ابراہیم کے پاس دیکھ کے روتے تھے عبد المطلب وہی کیفیت دہرا رہا تھا عبد المطلب نمناک آنکھوں کے ساتھ صفا پہاڑی سے نیچے اترا اور دو دروازوں پہ رات کی اندھیرے میں دستک دی ایک دروازے سے ام ایمن رضی اللہ تعالی باہر نکلی دوسرے دروازے سے شفا بنت عبداللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی انہوں کی والدہ باہر تشریف لائی عبد المطلب نے کہا ام ایمن شفا بنت عبداللہ میری بہو آمنہ کی ہاں بچے کی ولادت قریب ہے اور ڈلیوری کے موقع پہ ولادت کے موقع پہ خواتین کی ضرورت ہوتی ہے تم میری آمنہ کے پاس چلی جاؤ یہ دونوں خواتین رات کی اندھیرے میں آمنہ کے دروازے پہ پہنچی دستک دی آمنہ نے اندر سے پوچھا کون انہوں نے جواب دیا ام ایمن شفا بنت عبداللہ آمنہ نے کہا اندر آ جاؤ یہ دونوں دروازے کو پوش کر کے اندر داخل ہوئی آمنہ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی جب بلیوری ہوتی ہے بچے کی ولادت قریب ہوتی ہے عورتوں کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے متغیر ہو جاتا ہے الٹی کی کیفیت ہوتی ہے بی پی لو ہو جاتا ہے جسم ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہوتا ہے عورت زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ ہوتی ہے یوں لگتا ہے بچے کی ولادت کے موقع پہ موت عورت کے سر کے اوپر کھڑی ہوئی ہو اور یہی وجہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کی ولادت کے موقع پہ اگر کوئی ماں دنیا سے چلی جاتی ہے اگرچہ ہسپتال کے اندر بیڈ کے اوپر بستر کے اوپر اسے موت آتی ہے اللہ قیامت کی دن شہداء کی صف میں کھڑا فرما دیں گے عورت زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ ہوتی ہے لیکن ام ایمن نے دیکھا آمینہ کے اوپر کوئی بھی تغیر کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے ام ایمن حضرت آمینہ کے طرف بار بار دیکھتی ہیں کہ آمینہ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے حضرت آمینہ نے ام ایمن کے چہرے کی طرف دیکھ کر اس سوال کو پڑھا اور سوال کا جواب آمینہ نے خود دیا خموشی کو دور کیا حضرت آمینہ نے کہا ام ایمن تو پریشان ہو رہی ہے کہ آمینہ کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں ہے آمینہ سکون کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے کوئی آہا نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے خیریت ہے حضرت آمینہ نے کہا امی ایمن جب سے میں اس بوجھ کی امین بنی ہوں جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں نے دنیا کے اندر عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں جب میں دوپہر کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی تو دوپہر کے وقت بادل کا ٹکڑا میرے اوپر سایا کر دیا کرتا تھا میں پتھر کے اوپر پاؤں رکھتی تھی وہ پتھر بھی موم ہو جایا کرتا تھا میں کسی درخت کے قریب سے گزرتی تھی تو درخت مجھے جھک جھک کے سلام کیا کرتے تھے امی ایمن جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں پانی بھرنے کے لئے کومے پہ جاتی تھی مجھے جھکنا نہیں پڑتا تھا پانی خود بخود اوپر کنارے تک آ جاتا تھا مکہ کی عورتیں مجھے کہا کرتی تھی آمینہ جب تک تو کھڑی رہتی ہے پانی کنارے تک ہوتا ہے تو چلی جاتی ہے پانی پھر گہرائی کے اندر چلا جاتا ہے آمینہ کھڑی رہو کے مشکیزے کو اٹھا کے گھڑے کو اٹھا کے اپنے کندے پہ رکھتی تھی مجھے پانی کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا آخر کے اندر حضرت آمینہ نے امی ایمن سے کہا جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں روزانہ آسمان کی طرف سے غیبی آواز کو سنتی ہوں آمینہ تیرے ہاں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوگا اور تو اس بچے کا نام محمد رکھ دینا حضرت امی ایمن اور آمینہ رضی اللہ خود تعالیٰ نہ گفتگو کر رہی تھی تین خواتین آمینہ کے گھر کے اندر داخل ہوئی تینوں کے قد اونچے اور لمبے تھے سیرت حلبیہ کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت آمینہ فرماتی ہیں جس طرح قبیلہ بن عبد مناف کی عورتوں کے قد اونچے اور لمبے تھے اسی طرح ان تینوں عورتوں کے قد اونچے اور لمبے تھے امی ایمن فرماتی ہے کہ میں نے ان تین عورتوں کو اس سے پہلے مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ کبھی نہیں دیکھا وہ تینوں داخل ہوئی تو ایک کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا دوسری کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا اور تیسری عورت کے ہاتھ میں ہلکے سبز رنگ کا لباس تھا امی ایمن رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے میں عجیب منظر دیکھتی ہوں ایک عورت آمینہ کے قریب کھڑی ہوئی آمینہ کو سہارہ دے کے بٹھایا اور آمینہ کے لبوں کے قریب دودھ کا پیالہ کیا آمینہ اس دودھ کو پیلو آمینہ نے دودھ کو نوش فرمایا دوسری عورت نے پھولوں کا گلدستہ آمینہ کے ناکے قریب کیا جس کے اندر کئی پھول تھے آمینہ نے تمام پھولوں کی خوشبوس ہوں گی حضرت امی ایمن رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں جذبات میں آگئی میں نے کہا آنے والی بتاؤ تو صحیح تم کہاں سے آئی ہو اور یہ دودھ کہاں سے لے کی آئی یہ پھول کہاں سے لے کی آئی لباس کہاں سے لے کی آئی تو ایک عورت نے جواب دیا میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلسوم ہوں دوسری نے کہا میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہوں اور تیسری نے کہا میرا نام آسیہ ہے حضرت امی ایمن نے کہا کہ اچھا یہ دودھ کہاں سے لے کی آئی تو امی ایمن کو ان خواتین نے جواب دیا اللہ نے ہمیں خدمت کے لئے جنت سے بھیجا ہے اللہ نے دودھ کا انتظام بھی جنت سے فرمایا ہے اللہ نے خوشبو کا انتظام بھی جنت سے فرمایا اور آنے والے مہمان کے لئے دو جہاں کے سردار کے لئے اللہ نے لباس کا انتظام بھی جنت سے فرمایا سیرت نگار اس جگہ پہ پہنچ کے لکھتے ہیں وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ولادت باسعادت کے موقع پہ ماں کو جنتی دودھ پلایا گیا جس کو جنت کے پھولوں کی خوشبو سنگائی گئی جس آنے والے پیغمبر کے لئے اللہ نے لباس کا انتظام جنت سے فرمایا حق یہ بنتا ہے کہ زندگی کی ایک ایک سانس کے اندر اس محبوب کے اوپر درود پڑھ کر محبت کا اظہار کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کو دودھ پلایا جاتا ہے پھولوں کی خوشبو آمینہ سونگتی ہے ایک عورت آمینہ کے قریب کھڑی ہوتی ہے علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے خصائص القبرہ کے اندر لکھا ہے اور صیرت حلبیہ کے اندر جو تیسری عورت تھی وہ آمینہ کے قریب کھڑی ہوئی اور آمینہ کے پیٹ کے اوپر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرا اور کہا بسم اللہ یعنی بسم اللہ پڑی اللہ کا نام لیا اور کہا کہ دنیا کے اندر تشریف لے آئیے اور بعض صیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ تیسری خاتون آمینہ کے پاؤں کے پاس کھڑی ہوئی اور کہا کہ اے دو جہاں کے سردار کائنات میں تشریف لاکر کائنات کے اوپر احسان کیجئے کائنات کو منور کیجئے چنانچہ پانچ سو اکتر ایسوی تھی یکم جیڑ تھا بائیس اپریل تھی سموار کا دن تھا رب الاول کا مہینہ تھا صبح قاضب ختم ہو رہی تھی صبح صادق تلو ہو رہی تھی پوری کائنات کے اندر روشنی پھیل چکی تھی آمینہ کو جنتی دودھ پیش کر دیا گیا تھا خدمت کرنے والی جنت سے آ چکی تھی اس وقت صبح صادق کا وقت جب تلو ہوا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آتے ہیں آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو جاتی ہے حضرت آمینہ فرماتی ہے جب میرے بچے محمد کی ولادت ہوئی دنیا میں آئے تو میں نے ایک نور کا حالہ دیکھا میں نے اس نور کے حالے کے اندر اللہ کا عرش بھی دیکھا میں نے مشرق بھی دیکھا مغرب بھی دیکھا شمال اور جنوب کو بھی دیکھا میں نے فلا فلا ملک کو دیکھا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ کا پورا کمرہ بقع نور بنا ہوا تھا میرے پیغمبر کے آنے کی وجہ سے پیغمبر کی ولادت باسعادت کی برکہ سے آمینہ کا پورا کمرہ جگ مگا اڑتا ہے پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں اندھیرے میں تشریف لے جاتے تھے میرے پیغمبر کے چہرے انور کی نور کی شعائے جب اندھیرے پہ پڑتی تھی وہ اندھیرہ ختم ہو جایا کرتا تھا اجالہ آ جایا کرتا تھا روشنی آ جایا کرتی تھی میرے محبوب جب دنیا میں تشریف لائے پوری کائنات کے اندر روشنی پھیل جاتی ہے چونکہ نور کے آنے کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو منور فرما دیا میرا پیغمبر نور بھی ہے اللہ نے آپ کو نور بھی بنایا ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ بچہ میری گود میں تھا میں نے بچے کو اٹھایا ہوا تھا میں بچے کو پیار کر رہی تھی تو اچانک بچہ میری گود سے غائب ہو گیا اور کمرے کے اندر دھوہ پھیل گیا تو میں نے اسمان کی طرف سے غیبی آواز کو سنا کہ اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب لے جاؤ اور اس بچے کی نات پوری کائنات کو سنا دو اس بچے کی تعریف پوری کائنات کو سنا دو بچے کو پیدائش کے موقع پہ پوری کائنات کے اندر لے جایا گیا تعریف سنائی گئی حضرت آمینہ فرماتی ہے چند ہی لمحوں کے اندر بچہ میری گود میں آیا میں نے بچے کو سینے کے ساتھ لگایا میرے کمرے کے اندر پھر میں نے دو شاہ سواروں کو دیکھا جو گھوڑوں کے اوپر سوار تھے اور انہوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے سر کے اوپر سفید رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی چیرہ چمکتا دمکتا روشن تھا میں دیکھ کے حیران رہ گئی ایک شاہ سوار دوسرے سے کہتا ہے اشارہ کر کے کیا یہ وہی بچہ ہے دوسرے نے کہا جی ہاں یہ وہی بچہ ہے تو پہلے نے کہا اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دے دو اس بچے کو شیس علیہ السلام کی معرفت دے دو اس بچے کو نو علیہ السلام کی دعوت تبلیغ دے دو اس بچے کو ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دے دو اس بچے کو اسمائیل علیہ السلام کا جذب ایسار قربانی دے دو اس بچے کو عیوب علیہ السلام کا صبر دے دو اس بچے کو یوشہ علیہ السلام کا جہاد دے دو اس بچے کو حضرت دعود علیہ السلام کی پیاری آواز دے دو اس بچے کو فلاں پیغمبر کے فلاں کمال دے دو موسیٰ علیہ السلام کے موجزات دے دو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے تمام انبیاء کو جو کمالات عطا فرمائے تھے اللہ نے وہ سارے کے سارے میرے محبوب کی ولادت کے موقع پر آپ کی ذاتِ گرامی کے اندر جمع فرما دیئے اور میں نے پچھلے سال بھی موجزات کے اوپر اسی کے اوپر بیان کیا تھا کہ اللہ نے انبیاء کو موجزات دیئے میرے پیغمبر کو بھی دیئے اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو محبوب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمالات بقیہ انبیاء سے بڑھ کر عطا فرمائے تھے انشاءاللہ کسی موقع کے اوپر اس کو بیان کریں گے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ رہے نے فرمایا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار جب میرے محبوب کی ولادتِ باسعادت ہوتی ہے حضرت ام ایمن فرماتی ہے کہ اس وقت بچے محمد کے لبوں کے اوپر مسکرہت تھی ہر پیدا ہونے والا بچہ دنیا میں آکے روتا ہے لیکن یہ انوکھا بچہ ہے نیرالہ بچہ ہے جو دنیا میں آیا تو چہرے کے اوپر رونا نہیں ہے چہرے کے اوپر مسکرہت ہے وجہ کیا ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ روتا ہے لیکن میرے پیغمبر ولادتِ باسعادت کے موقع پر نہیں روئے اس کی دو وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ یہ ہے جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس کی پیشانی کے اوپر موت کا وقت لکھ دیا جاتا ہے بچے کی سب سے پہلی ملاقات اسرائیل سے ہوتی ہے اسرائیل بچے کو دیکھ کر کہتا ہے یہ تیری اور میری پہلی ملاقات ہے میں اتنے سالوں کے بعد ایک مرتبہ پھر تیری روح قبض کرنے کے لیے آوں گا بچہ اپنی موت کا سن کر رونا شروع کر دیتا ہے اور گھر والے خوشیہ منا رہی ہوتی ہیں میرے محبوب کا معاملہ منفرد اور جداغانہ تھا جب میرے پیغمبر کی ولادت باسعادت ہوئی آپ کی پیشانی کے اوپر موت کا وقت نہیں لکھا ہوا تھا میرے محبوب کی سب سے پہلی ملاقات اسرائیل سے نہیں ہوتی بلکہ جبرائیل سے ہوتی ہے جبرائیل میرے پیغمبر کو دیکھ کے مسکراتی ہے اور میرا پیغمبر اللہ کا لادلہ حبیب جبرائیل کو دیکھ کے مسکراتی ہے دوسری وجہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو شیطان بچے کے قریب آ کے اس کے کولے کے اندر انگلیاں مارنا شروع کرتا ہے تاکہ بچہ روئے اور کسرت بکا شدت رونے کی بنات بنا پر یہ اپنا موں کھولے اور میں اپنی شیطانی انگلی بچے کی حلق میں ڈال کے اپنے شیطانی بورے اثرات بچے کے اندر منتقل کر دوں بچے کے ساتھ یہ شیطان کی حرکت کوشش ہوتی ہے میرے پیغمبر نے عجیب اس موقع پر تعلیم ارشاد فرمائی کہ شیطان انگلی ڈال کے بچے کے موں میں شیطانی اثرات منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے تم رحمان کے بندے رحمان والا کام کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کے اندر بچے کو اٹھا کے آزان دینا شروع کر دو آزان دینا تمہارا کام ہے اور شیطان کی شیطانیت والی انگلے اور اس کے بورے اثرات سے بچانا میرے اللہ کا کام ہے جب آزان ہوتی ہے تو میرے پیغمبر نے فرمایا شیطان کئی میل دور چلا جاتا ہے اور جب بچے کو ہاتھ میں اٹھا کے آزان دی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے دور چلا جاتا ہے اللہ بچے کو شیطانی اثرات سے محفوظ فرما دیتی ہے جب بچہ زیادہ روتا ہے اور بچے کے کان میں آزان نہیں دی جاتی تو خواتین باس مرتبہ کہتی ہو سکتا ہے کسی چڑیل کا اثر ہو گیا ہو کسی جن کا اثر ہو گیا کسی اور مخلوق کا اثر ہو گیا جس کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے کسی مخلوق کا اثر نہیں ہوتا وہ شیطان کا اثر ہوتا ہے شیطان کی حرکت ہوتی ہے بچے کی ولادت کے بعد اسے غسل دے کے آزان دلوا دیں اللہ تعالیٰ بچے کو اس کیفیت سے نکال دیتے ہیں اور حفاظت فرما دیتے ہیں لیکن میرے محبوب کا معاملہ کچھ اور تھا جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پہ رات کے وقت میرے اللہ نے شیطان کو ستر ہزار اور بعض صیرت نگاروں نے لکھا ہے ستر زنجیروں کے اندر جکڑ کر بہر اخضر کے اندر اللہ نے قید کروا دیا اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان چار مواقع پر بہت زیادہ رویا جتنا وہ رو سکتا تھا چیخے مار مار کے رویا ایک اس دن بھی رویا جس دن میرے پیغمبر کی ولادت باسعادت ہوئی میرا پیغمبر مسکرا رہا تھا اور شیطان اس وقت رو رہا تھا تو نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں آپ کے چہرے پہ مسکرات ہوتی ہیں بعض مرتبہ دوست احباب سے کہا کرتا ہوں اللہ نے مسکرانے کی نعمت مجھے اور آپ کو مفت کے اندر عطا فرمائی ہے مسکرانے کے اوپر نہ خون خرچ ہوتا ہے نہ طاقت لگتی ہے نہ پیسہ لگتا ہے نہ زور ازمائی کرنی پڑتی ہے ہلکی سی مسکرات کے اوپر چند لمحے بھی نہیں لگتے لمحے کے اندر ذرہ کے اندر بندہ چہرے کے اوپر مسکرات لے کی آ جاتا ہے لیکن لوگ مسکرانے کے اندر بخل سے کام لیتے ہیں تنجوسی سے کام لیتے ہیں جب بھی کسی سے ملاقات کرے اپنے چہرے کے اوپر مسکرات ضرور لے کی آیا کریں اگر بندہ مسکرانے کی سنت کو زندہ کر لے اللہ تعالیٰ اس سنت کو زندہ کرنے کی برکت سے دلوں کو جوڑ دیتے ہیں اللہ دلوں کے اندر سے نفرت بوس کو ختم فرما دیتے ہیں اللہ دلوں کے اندر محبت الفت کو پیدا فرما دیتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے دنیا کے اندر تشریف لائے اور آپ نے حلیمہ کا بارہا واقعہ سنا ہوگا جب حلیمہ قبیل بن ساتھ کی عورتوں کے ساتھ بچے لینے کے لیے مکہ مکرمہ آتی ہے تو باقی عورتیں پہلے پہنچ گئی بچوں کو اٹھا کے چلی گئی حلیمہ بات کے اندر پہنچی غربت تھی سواری کمزور تھی جب مکہ کے اندر پہنچی تو پتا چلا ایک ہی بچہ ہے جو یتیم ہے تو حلیمہ سوچنے لگی اب کیا کروں حلیمہ نے عبد المطلب سے ملاقات کی عبد المطلب اپنا پوتا تو دیکھ لاؤ عبد المطلب نے کہا حلیمہ پہلے بھی عورتیں آئیں بچے کو چھوڑ کے چلی گئی تو بھی چھوڑ کے چلی جائے گی حلیمہ نے کہا کہ عبد المطلب ایک مرتبہ تو دیکھاؤ عبد المطلب نے پوچھا کہاں سے آئی ہو جواب دیا قبیلہ بنو ساتھ سے اچھا نام کیا ہے جواب دیا حلیمہ عبد المطلب نے عجیب جواب دیا عجیب جملہ کہا کہ ماں امن اور سکون والی ہے چونکہ ماں کا نام میرے پیغمبر کی ماں کا نام آمینہ ہے اور آمینہ کا معنی امن اور سکون والی جو دنیاوی خدمت کرنے والی عورتیں تھی ایک کا نام شفا اور دوسری کا نام ام امن شفا ہوتی ہے کہ اللہ آپ کو شفا دے دے تیسری عورت ام امن جس کا معنی برکت بنتا ہے عبد المطلب نے کہا کہ امن بھی پہلے گھر کے اندر ہے سکون بھی ہے شفا بھی ہے برکت بھی ہے ہلم بھی آگیا سعادت بھی آگیا جا حلیمہ آمنہ کے دروازے پہ ہو سکتے کہ بچہ آپ کو قبول کر لے آپ بچے کو دودھ پلانے والی بن جائیں حضرت حلیمہ سعی رضی اللہ خطانہ کے سامنے عبد المطلب نے جب معنی کے اعتبار سے بات کی تو حلیمہ فرماتے میرا دل خوش ہو گیا کہ لگتا یہ ہے کہ بچہ کوئی برکتوں والا ہے ماں امن والی دایا شفا والی اور برکت والی اور ادھر دودھ پلانے والی ہلم والی برداشت والی جہاں سے آئی ہے اس قبیلے کا نام بنو سعاد ہے بنو سعاد کا معنی سعادت بنتا ہے یہ تو ساری ایک ہی جگہ پہ اکٹھی ہو چکی ہے حلیمہ آمینہ کے دروازے پہ پہنچ کے دستک دیتی ہے امہ امن دروازے سے باہر آئی حلیمہ کیا کام ہے حلیمہ نے کہا کہ ایک مرتبہ بچہ تو دکھا دو امہ امن جب اندر لے کے حلیمہ کو گئی تو بچے کی ماں رو رہی تھی بچہ ماں کی گوت میں تھا سفید رنگ کی چادر پڑی ہوئی تھی اور آمینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے حلیمہ نے کہا کہ بچے کی ماں کیوں رو رہی ہے امہ امن نے جواب دیا حلیمہ تجھ سے پہلے عورتی آئی کسی نے بچے کو قبول نہیں کیا ساری کہنے لگی یتیم ہے دودھ پلانے کا معافظہ کون دے گا اجرت کون دے گا یتیم سمجھ کے بچے کو چھوڑ دیا ماں اسی وجہ سے رو رہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر میرے بچے کو یتیم ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا میرے پیرو مرشد فرماتی ہیں کہ آمینہ اس وقت پریشان تھی کاش بچے کا اببہ زندہ ہوتا والد زندہ ہوتا جو کھلونے خرید کے دیتا یہ دن مجھے نہ دیکھنے پڑتے تو اللہ نے اس وقت فرمایا ہوگا آمینہ کیوں پریشان ہوتی ہے آمینہ تو پریشان اس وجہ سے ہے میرے بچے محمد کو کھلونے کون لے کے دے گا آمینہ پریشان نہ ہو تیرے بچے محمد کو کھلونے کی ضرورت پڑے گی تیرے بچہ فرش کے اوپر کھڑے ہو کر آسمان کے چاند کی طرف اشارہ کرے گا میں چاند کے دو ٹکڑے کر کے تیرے بچے محمد کے لئے کھلونہ بنا دوں گا آمینہ تو پریشان ہوتی ہے بچے کو کندے پہ کون بٹھائے گا سواری کون کروائے گا آمینہ پریشان نہ ہو دنیا کے آلہ نسل کے گھوڑے کا انتظام نہیں کروں گا جنت کی سواری براغ تیرے بچے محمد کے لئے بھیج دوں گا آمینہ تو پریشان ہوتی ہے بچے کو بازار میں کون لے کے جائے گا فلان علاقے کے اندر کون لے کے جائے گا آمینہ پریشان نہ ہو تیرے بچے محمد کو جب سواری کی جب سیر و صحیحت کی ضرورت پڑے گی دنیا کی سیر نہیں کرواؤں گا بلکہ سات اسمانوں کی سیر کروا کے جنت صدرت المنتحہ دکھا کے میں صدرت المنتحہ کے پار عرش کے اوپر اپنے پاس بولا کے اپنا دیدار کروا دوں گا آمینہ کیوں پریشان ہوتی ہے حضرت حلیمہ نے آمینہ سے کہا حلیم آمینہ بچہ تو دکھا جیسے یہ رواڑی برادری والے بچے اگر بڑے بھی ہو جائیں تو اسے منہ کہتے ہیں بچے اگر جوان بھی ہو جائیں تو اسے منی کہتے ہیں تو حلیمہ نے آمینہ سے کہا ہوگا آمینہ اپنا منہ تو دکھا دے اپنا منہ تو دکھا دے حضرت آمینہ نے اپنے منے کے اوپر سے اپنے بچے محمد کے اوپر سے جب سفید رنگ کی چادر کو ہٹایا حلیمہ فرماتی جب میرے چمکتے دمکتے روشن چہرے کے اوپر نظر پڑی بچے نے اپنی چھوٹی ننی منی آنکھیں کھولی اور بچے کے ننے منے ہونٹوں کے اوپر مسکورہات آئی حلیمہ فرماتی میں اپنا دل اسی وقت بچے کو دے بیٹھی میں نے جذبات میں آکے بچے کو اٹھا کے سینے کے ساتھ لگایا حضرت حلیمہ فرماتی یوں محسوس ہوا جیسے سینے کے اندر ٹھنڈ پڑ چکی ہو ٹھنڈک آ چکی ہو پورے جسم کے اندر نور کی لہر دوڑ چکی ہو حلیمہ کہنے لگی ہاں ہاں اس بچے کو دودھ تو میں پلاؤں گی بچے کے سر پہ والد کا سایہ نہیں ہے اجرت نہیں مل سکتی دودھ پلانے کا معافضہ نہیں مل سکتا کوئی بات نہیں لیکن اس بچے کی مسکرات حلیمہ کے دل کو سکون پہنچایا کریں گی حلیمہ کا من پر سکون ہو جایا کرے گا جب یہ بچہ مسکرائے گا پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدقے حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھلیندی وی ہو سیں سہنے دا مکڑا نورانی نورانی تو تقدیتہ رہیے چمیندی وی ہو سیں انگلی نپاکے ویڑے دے اندر خدا دے سجنو ٹریندی وی ہو سیں کدی نال نزاکت دے وچ سہنا اور رسداوی ہو سی تو منیندی وی ہو سیں محبت دے وچ آکے بوسے دے خاتر لبانکوں لبانوچ ملیندی وی ہو سیں نواکے سجاکے کجلاوی پاکے تو تھوڑی ہلاکے حسین دے وی ہو سیں حلیمہ جب ترہ دل چاہتا ہوگا بچہ محمد مسکرائے دل کو سکون پہنچے تو بچہ محمد کی ٹھوڑی پکڑ کر ہسانے کی کوشش کرتی ہوگی بچہ مسکرائے اور دل کو سکون پہنچ جائے میرے پیغمبر کو جب لینے کے لئے حلیمہ آتی ہے تو اس وقت بھی میرا پیغمبر مسکرارہا تھا تو ہمیں مسکرانے والی سنت کو زندہ کرنا چاہیے نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اللہ اتنی براکات سے آپ کو نوازتی ہیں میرے پیغمبر سے بڑھ کر کسی کو مقام اور مرتبہ نہیں ملا اللہ رب العزت کے بعد سب سے عظیم شان مقام اور مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے حق یہ بنتا ہے اس ہستی کے ساتھ سچی محبت کی جائے اس ہستی کے پیچھے چلا جائے ان کی سنتوں کی اتباع کی جائے ابو دعوت شریف کی روایت ہے جب کئی بندہ سنتوں کی اتباع کر کے سنتوں کی اتباع کا جذبہ لے کے دنیا سے جاتا ہے اور اسے قبر کے اندر رکھا جاتا ہے لوگ قبر بند کر کے واپس چلے جاتے ہیں منکر نکیر آ کے تین سوالات کرتے ہیں مربو کا مادینو کا اور نبی علیہ السلام کا چہرے انور سامنے کر کے بعض محدثین نے لکھا فرشتے کہتے ہیں ما تقولو فی حاضر رجل اللہ بعیسہ فیکم تو اس چہرے کے بارے میں کیا کہتا ہے اس نے سنتوں کی اتباع کی ہوتی ہے چہرے رسول سنتوں سے سجا کے جاتا ہے مسنون لباس کا احتمام کر کے جاتا ہے جو سنت کے مطابق معیشت اور تجارت اخلاقیات اپنا کے جاتا ہے وہ پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کے کہتا ہے ہاں ہاں میں اس چہرے کو اچھی طرح جانتا ہوں یہ تو میرے پیغمبر ہے ان کا نام محمد ہے میں انہی کے نقشے قدم پہ چلتا تھا میں نے انہی کی خاتل لوگوں کے تانے سنے تھے میں نے چہرے پہ داڑی رکھی تو لوگوں نے مجھے کہا تو ملہ بن چکا ہے میں نے انہی کی خاتل لوگوں کی باتیں سنی تھی میں ان کے نقشے قدم پہ چلتا تھا میں نے انہی کی وجہ سے جھوٹ کو چھوڑ دیا تھا انہی کی وجہ سے حرام کو چھوڑ دیا تھا میں ان کے نقشے قدم پہ چلتا تھا جب بندہ چہرے کو پہچانے گا اللہ اسمان کے اوپر سے ارش کے اوپر سے اعلان فرمائیں گے میرے بندے نے سچ کہا ہے میرا بندہ سنتوں کی پیروی کر کے آیا ہے اللہ ہم کیا کرے میرا اللہ اس وقت اعلان فرماتا ہے اس بندے کی قبر کے اندر جنت کا بستر بچھا دو اسے جنت کا ریشمی لباس پہنا دو یہ لٹھے کا کفن اتار دیا جائے اور جنت کا ریشمی لباس زیبے تن کر دیا جائے لباس پہنا دیا جائے میرا اللہ تیسرا اعلان فرماتا ہے اس بندے کی قبر کے اندر جنت کی طرف کھڑکی کھول دو تاکہ وہاں کی ہوائے آنا شروع ہو جائے خوشبو آنا شروع ہو جائے جنت کے اندر تو بعد میں جائے گا اللہ اسی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں اللہ قبر ہی کے اندر جنت کی نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں اور چوتھا اعلان میرے اللہ کی جانب سے ہوتا ہے یہ میرے پیغمبر کی سنتوں کا اتباع کرنے والا پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنے والا نمک نعمت العروس میرے بندے آج تو دلہن کی ماند سو جا اللہ یہ اعلان کیوں فرماتے ہیں اپنے سے محبت کرنے والے کو جو سنتوں کی اتباع کا جذبہ لے کے جاتا ہے محدیسین نے فرمایا کہ جب لڑکا کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے دلن بنا کے اپنے گھر لے جاتا ہے کسی وجہ سے دلن کے اوپر نیند کا غلبہ ہوتا ہے وہ سو جاتی ہے جب اس کی آنکھ لگتی ہے اسے اٹھانے کے لیے اس کا خامد آتا ہے اس کا محبوب آتا ہے جب دلن کی آنکھ کھلتی ہے اس کی سب سے پہلی نظر اپنے خامد کے چہرے پہ پڑتی ہے جس آشک رسول سے اللہ فرماتی ہے دلن کی مانت سو جا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ خود فرمائیں گے میرے بندے اب تو اٹھ جا اب تو بیدار ہو جا جب اس آشک رسول کی آنکھ کھلے گی اس کی نظر سب سے پہلے اپنے رب کے چہرے انور پہ جائے گی اللہ یہ ان آمات قبر کے اندر بندے کو عطا فرما دیتی ہیں جو سنتوں کی پہروی کر کے جاتا ہے اور جو سنتوں کی اتباع کر کے نہیں جاتا کہتے ہیں سنت ہی تو ہے سنت کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں سنت ہے خیر ہی تو ہے کیا ہوتا ہے کوئی حرج تو نہیں ہے یہ معاشرے کے اندر جملے سننے کے اندر ملتے ہیں کبھی بھی یہ جملہ نہ کہا کرے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اللہ کا لادلہ حبیب ناراض ہو جاتا ہے اگر ہم سے اللہ بھی ناراض ہو گیا اللہ کے نبی بھی ناراض ہو گیا ہم کہاں جائیں گے ہمارے پاس تو کوئی اور در بھی نہیں ہے اللہ نے تو فرما رہے میرا محبوب بھی نراز میں بھی تم سے نراز پھر تو بندے کے لئے جہنم مقدر بن جائے گی جو سنتوں کی اتباع کا جذبہ لے کے نہیں جاتا اسے مرنے کے بعد قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتی آ کے سوال کرتے مرربو کا مادینو کا ما تقولو فی حادر رجل اللذی بعیسہ فیکم تو پیغمبر کے بارے میں کیا کہتا ہے جو سنتوں کی پیروی نہیں کرتا جسے سنتیں اچھی نہیں لگتی وہ کیا کہتا ہے ہا ہا لا عدری ہائی مجھے نہیں پتا کتنا بڑا وہ بندہ شقی ہے کتنا بڑا وہ بندہ بدبخت ہے کتنی بڑی اس کے اوپر اثرت ہے کہ جو اپنے پیغمبر کے چہرے کو نہ پہچان سکے جو اپنے پیغمبر کے چہرے کی پہچان نہ کر سکے جسے اپنے پیغمبر کا چہرہ ہی یاد نہ ہو تو اس بندے کا کیا بنے گا جب بھی بندہ کہے گا مجھے نہیں پتا تو اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے اسے پتا تھا اس نے پیغمبر کی نقش قدم پر زندگی نہیں گزاری میرے اللہ کہے گا یہ بندہ فیل ہو چکا ہے وَفْرِشُوْهُ لَهُ مِنَ النَّارِ اس بندے کی قبر میں جہنم کا بستر بچھا دو وَالْبِسُوْهُ لَهُ مِنَ النَّارِ اس کو قبر کے اندر جہنم کا لباس پہنا دو اور اسے پھر تارکول کا لباس پہنا دیا جائے گا تارکول سے سڑکے بنتی ہیں بندہ قریب سے گزرنا چاہے جس کے اندر وہ تارکول تیار ہو رہا ہوتا ہے بندہ قریب سے گزر نہیں سکتا اگر ہاتھ پہ لگ جائے ہاتھ جل جاتے ہیں اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے اکتر گنا زیادہ گرم اور سخت ہے جب تارکول کا لباس پہنایا جائے گا اس وقت اس بندے کا کیا بنے گا اور پھر میرا اللہ فرمائے گا وَفْتَهُ لَهُ بَابًا إِلَ النَّارِ اس بندے کی قبر کے اندر جہنم کی طرف کھڑکی کھول دو جہنم کی گرم ہوائے آنا شروع ہو جاتی ہے جہنم کی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اللہ قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیتی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا اِنَّمَ الْقَبْرُ رَوْزَةٌ مِنْ رِيَازِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یہ فیصلہ مجھے اور آپ نے کرنا ہے میرے اور آپ کے اوپر موقوف ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں مرنے کے بعد میری قبر آپ کی قبر جنت کا باغ بن جائے تو پھر آنکھیں بند کر کے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیں اور اگر پیغمبر کے نقش قدم پہ نہ چلے پیغمبر کی سنتوں کی تباہ نہ کی تو مرنے کے بعد پھر قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا پیغمبر کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے بنیں نبی علیہ السلام کی محبت اسی وقت ادا ہو سکتی ہے جب بندہ پیغمبر کی سنتوں کو اپنا لیتا ہے نبی علیہ السلام تو اسلام کی ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرتا ہے پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے اسلام پورا کا پورا میرے پیغمبر کی اداوں کا نام ہے بعض مرتبہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اچھی بات نعرہ لگانا چاہیے موت قبول ہونی چاہیے لیکن موت سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ زندگی بندے کو قبول ہونی چاہیے غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے غلامی رسول میں داڑی بھی قبول ہے غلامی رسول میں حرام کا چھوڑنا بھی قبول ہے غلامی رسول میں جھوٹ اور بدنظری کا چھوڑنا بھی قبول ہے غلامی رسول میں خواتین کو پردہ بھی قبول ہے غلامی رسول میں سچ کا احتمام کرنا بھی قبول ہے جب بندے کو موت سے پہلے کی زندگی قبول ہوگی اللہ اس بندے کو صحیح معنوں میں عاشق رسول بنائیں گے ایک لطیفہ سنا دوں ایک لڑکا تھا بھممن بڑا کامچور تھا اور سست تھا ایک دن ماں نے اسے کہا پتر بھممن جنگل وائن تے لکڑیاں کپا یعنی جنگل میں جاؤ لکڑیاں کٹ کے لاؤ تو بچے نے آگے سے جواب دیا میری اممہ میں کوئی جنگل دا رہ نہیں آندھا یعنی جنگل کے راستے کا علم نہیں ہے ماں نے تھوڑی دیر کے بعد کہا پتر بھممن جنگل وائن تے بکریاں چراوا یعنی جنگل میں جاؤ بکریاں چرا کے آؤ بچے نے آگے سے جواب دیا میری اممہ میں کوئی گیدڑ کھا ویسن یعنی جنگل میں جاؤں گا تو گیدڑ کھا جائیں گے ماں نے لکڑیاں منگوالی اور بکریاں چرانے کا انتظام کیا ماں نے تھوڑی دیر کے بعد بچے سے کہا پتر بھممن بازار وائن تے سبزی گھنا یعنی بازار میں جاؤ سبزی لے کے آؤ بچے نے کوئی اور بہانہ کر دیا ماں نے دوپہر کے وقت روٹی بنائی سالن بنائی دسترخان پہ رکھی اور بچے سے کہا پتر بھممن آ ٹکر کھا گن یعنی آؤ اور روٹی کھا لو تو بچے نے آگے سے کہا میری اممہ ماں دی گل نہ من سوتے وال دوزخ دی بھائی سر سو کہ اگر ماں کی بات نہ مانی تو دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا جب ماں نے بکریاں چرانے کی بات کی ماں کی اطاعت نظر نہیں آئی جب ماں نے لکڑیاں کارنے کی بات کی ماں کی فرما برداری نظر نہیں آئی اور جب اپنے پیٹ کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں امی آپ کی اطاعت کرنا تو ضروری ہے ہمارا حال یہی بن چکا ہے رب الاول کا مہینہ آتا ہے ہم کہتے ہیں میں بھی آش کے رسول میں بھی آش کے رسول کیوں اصل میں حلوہ سامنے پڑا ہوتا ہے چاول سامنے پڑے ہوتے ہیں قورمہ سامنے پڑا ہوتا ہے مٹھائی سامنے پڑی ہوتی ہیں مشروبات سامنے پڑے ہوتے ہیں رب الاول کا مہینہ گزر جاتا ہے وہ آش کے رسول بھی ختم ہو جاتا ہے محبت رسول بھی ختم ہو جاتی ہے ہم کھانے کے حوالے سے تو آش کے رسول ہے کہ اللہ کے نبی کو حلوہ پسند تھا اور بڑے حروف حلقی کو ادا کرتے ہوئے حلوے کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ایک قاری صاحب بچے کو گھر کے اندر پڑھایا کرتے تھے تو ایک دن بچے سے وہ حروف تحجی ادا کروا رہے تھے کہ حلق سے نکالو یسے حلوہ تو ماں پیچھے سے سن رہی تھی تو ماں نے کہا قاری صاحب بچے کے حلق سے نہ نکالو میں بنا کے ابھی بھیجتی ہوں تو ہم کھانے پینے کے حوالے سے بھی نبی علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع کریں اور اس کے علاوہ لباس کی حوالے سے معیشت کی حوالے سے اخلاقیات کی حوالے سے ہر اعتبار سے نبی علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کریں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں عشق رسول عطا فرمائیں گے محبت رسول عطا فرمائیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے